بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس طلبہ و طالبات آج کی اس انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ پیپر پیٹرن اور گیس پیپر سمجھاؤں گا فارسی الیکٹیو سال اول کے بارے میں جو کہ بی اے یا اسو سی اے ڈگری پروگرام کے حوالے سے ہے تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر ون کیا ہے کہ جو بی اے اسو سی اے ڈگری پروگرام ہے اس میں پرشین الیکٹیو سال اے سی وہ یعنی تھرڈیئر کے بارے میں ہم فارسی الیکٹیو پر بات کریں گے اس لیول پہ فارسی الیکٹیو کی دو کتابیں ہیں تھرڈیئر اور فورتھئیئر کے لیے یعنی بی اے لیول کے اوپر نمبر ایک گنجے دانش ہے اور نمبر دو گنجے ادب ہے گنجے دانش یہ تھرڈیئر کے لیے ہے یعنی سالے سے وم کے لیے ہے اور فورتھئیئر کے لیے گنجے ادب ہے سالے چہاروں کے لیے مکمل کتاب یعنی گنجے دانش سالے سے وم یعنی تھرڈیئر میں ہے اور گنجے ادب یہ مکمل کتاب جو ہے وہ سالے چہاروں میں ہے یہ ہمارا تھا پوائنٹ نمبر ون آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دو کتابیں ہیں الگ الگ اس کے بعد پوائنٹ نمبر ٹو کیا ہے آئیے تھرڈیئر یعنی جو سالے سے وم ہے اس کی فارسی الیکٹیو کی کتاب دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ کتاب ہے جو تھرڈیئر میں ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ گنجے دانش ہے جو کہ تھرڈیئر کی کتاب ہے ٹیکسٹ بک ہے اور اس کی قیمت تقریباً پیسٹھ روپے ہے یہ آپ کو بہ آسانی مارکیٹ سے مل جائے گی اس کے علاوہ کی بک جو ہے وہ گلدستہ فارسی ہے اور گلدستہ فارسی میں تھرڈیئر اور فورتھیئر کی دونوں بکس موجود ہیں تو بہتر اپشن کیا ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک لینے کی بجائے ایک ہی بار یہ گلدستہ فارسی لے لیں جو کہ کی بک ہے اور تقریباً اس کی پرائس دو سو سے پانچ سو کے بیچ ہے آپ کو بہ آسانی مارکیٹ سے مل جائے گی گنجے دانش اور گنجے عدب دونوں اسی ایک کتاب میں موجود ہیں یعنی سالے سیوم کے لیے بھی تھرڈیئر کے لیے بھی اور فورتھیئر کے لیے بھی اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری پوائنٹ نمبر تھری چلتے ہیں پیپر پیٹرن کے اوپر کہ جو اس دفعہ یعنی سال دوزار اکیس میں یا اس کے بعد جو آنے والے سال ہیں ان کے اندر پیپر ہوگا اور اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ چار سوالات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں سوال نمبر ایک جو ہے یہ حصہ نصر سے لیا گیا ہے اور اس میں تین پیراگراف ہوں گے الیف بے اور جین کے نام سے آپ نے ان میں سے کوئی سے دو کا صرف ترجمہ کرنا ہے یعنی پیپر میں بھی آپ نے صرف اردو ترجمہ لکھنا ہے دو پیراگراف کا ہر پیراگراف کا ترجمہ بیس نمبر کا ہے اور دو پیراگراف چالیس نمبر کے ہو جائیں گے تو سوال نمبر ایک آپ کا چالیس نمبر کا ہے دوسرا سوال جو ہے یہ حصہ نظم سے ہے حصہ نظم سے جو سوال ہے اس میں بھی تین پیراگراف ہیں الیف بے اور جین کے نام سے تین طرح کے اشارہ آئیں گے آپ نے دو کا ترجمہ اور ان کی تشریح کرنی ہے تو یہ سوال جو ہے یہ بھی چالیس نمبر کا ہے بیس بیس کے دو مطلب پاٹ ساپنے کرنے ہیں چالیس نمبر کا یہ سوال نمبر دو ہے اور سوال نمبر تین سوال نمبر تین کیا ہے کہ کتاب کے اندر سے جو حصہ نصر ہے اس کے جو نصر نگار ہیں اور جو حصہ نظم ہے ان کے جو شاعر ہیں غزلیات کے تو نصر نگاروں اور شاعروں پر مشتمل ہے دو نام آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ حالات زندگی کا نوٹ مکمل کرنا ہے اور یہ سوال ہے دس نمبر کا سوال نمبر چار جو ہے چوتھا سوال جو کہ آپ کے پیپر میں آئے گا وہ سنائے اور بدائے میں سے لیا جائے گا اور یہاں پر یہ ہے کہ چار جز ہوں گے الیف بے جین دال آپ نے کسی دو کے اوپر جو ہے نوٹ لکھنا ہے پانچ پانچ نمبر کے یہ دو ہوں گے اور ٹوٹل دس نمبر کا یہ سوال ہے اس طرح سے یہ آپ کا پیپر سو نمبر کا بن کے آئے گا اس دفعہ اور اس کے بعد سے یہ نیو پیٹرن ہے اور پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر چار جو ہے آئیے ہم چلتے ہیں فیرست کی طرف اگر آپ کے پاس گلدستہ فارسی موجود ہے یہ آپ مارکیٹ سے لے لیں تو اس کے اندر آپ کو یہ فیرست نظر آ جائے گی تو فیرست وہیں سے پڑھئے گا ایک آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ حصہ نصر ہے اور نیچے حصہ نظم ہے کتاب کا نام گنجے دانش لکھا ہوا ہے اور آگے شوراج ہیں ان کا یعنی جو شاعر ہیں نظموں کے ان کا ذکر ہے یہ دو پیج آگے صفحہ نمبر سارے سب کے سامنے موجود ہیں یہ فیرست ہے اس کو آپ خود پڑھیں گے اس کی میں یہاں پر ویڈیو میں وضاعت نہیں دینا چاہتا کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی اور طولانی ہو جاتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو کے اوپر پوائنٹ نمبر فائیو کیا ہے جو پیپر پیٹرن ہے اور گیس پیپر گیس پیپر کے اوپر ہم بات کریں گے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو آپ کا کورس شارٹ ہو جائے اور آپ بہ آسانی اس کو حل کر سکیں تیار کر سکیں اور پورے کے پورے نمبر کی تیاری کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں سوال نمبر ایک سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہ حصہ نصر سے لیا جائے گا سوال نمبر ایک اور یہ چالیس نمبر کا ہے سوال نمبر ایک میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تین پیراگراف میں سے دو کا ترجمہ کرنا ہے اور بیس بیس نمبر کے دو ترجمے جو ہے ملا کے چالیس نمبر کا یہ سوال ہے یہ پیپر اس دفعہ والا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ دو دار بیس میں اسی سال اگزام ہوا پھر ریزلٹ بھی آ چکا اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر ایک لکھا ہوا ہے کہ درجزیل اکتباسات میں سے کسی دو کا سلیس اردو ترجمہ لکھئے آگے لکھا ہوا ہے بیس جمع بیس یعنی ٹوئنٹی پلس ٹوئنٹی ہے اور نیچے علف بے اور جیم جز بنے ہوئے ہیں یہ ہے سوال نمبر ایک اچھا سوال نمبر ایک چونکہ لیا جانا ہے حصہ نصر سے حصہ نصر کے اندر چار کہانیاں ہیں نمبر ایک داؤد کش پشت ہے داؤد کبڑے کی ایک کہانی ہے اسے صادق ہدایت نے لکھا نمبر دو مجلس ایادت ہے جسے میر محمد حجازی نے لکھا اور نمبر تین چہار مقالہ ہے جسے نظامی اروجی سمرکندی نے لکھا ہے اور نمبر چار پہ رکاتِ عالمگیری ہے جسے ارنگزیب عالمگیر نے لکھا یہ چار کہانیاں ہیں اور انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں کہ تین پیراگراف آنے ہیں تو تین پیراگراف میں سے آپ نے دو کا ترجمہ کرنا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو ہاف ہاف تو کر نہیں سکتے مثلاً اگر آپ پہلا اور دوسرا سبق یہ یاد کر لیتے ہیں تو فار ایجمپل جو تین پیراگراف آنے ہیں وہ دوسرے تیسرے اور چوتھے میں سے آ جاتے ہیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ صرف ایک وہی کر سکیں گے آپ دو نہیں کر سکیں گے پورے بیس نمبر کا نقصان کر بیٹھیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی سے تین سبقوں میں سے وہ پیراگراف لے گا ہر ایک سبق میں سے ایک لے گا اور کوئی سے تین سبقوں میں سے وہ پیراگراف لے سکتا ہے لہٰذا جو سب سے مشکل ترین سبق ہے کتاب کے اندر اور تھوڑا سا نسبتاً لمبا بھی ہے وہ ہے چار مقالہ جو ہے چار مقالہ جو ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں آپ نے اس کو تیار نہیں کرنا باقی تینوں جو ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے داؤز پوچھ پشت کو مجلس ہے یادت کو اور رکاتے عالمگیری کو بہ آسانی تیار ہو سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے تو مدرجہ بالا تینوں سبق لازمی یاد کریں اگر پورے چالیس نمبر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر دو کے اوپر سوال نمبر دو کا میں نے بتایا کہ یہ حصہ نظم سے لیا گیا ہے اور چالیس نمبر کا ہے اس میں بھی تین پیراغراف ہیں دو پیراغراف کا آپ نے ترجمہ اور پھر تشریح کرنی ہے یہ آپ کے سامنے ہے سوال نمبر دو لکھا ہوا ہے کہ کسی دو شیری اجزاء کا اردو ترجمہ اور تشریح کریں اور یہاں یہ ذین میں رکھئے گا کہ ترجمے کے نمبر تقریباً پندرہ ہیں اور تشریح کے پانچ ہیں ترجمہ جو ہے صرف اس کے اوپر فوکس کریں اور اچھی طرح سے لفظ بلفظ گلدستہ فارسی کے اندر سے آپ ترجمہ تیار کریں یاد کریں تشریح جو ہے اسے ایک آت دفعہ کتاب میں سے پڑھ لیں پیپر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے اسے کم از کم تین صفحات کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے جیسا کیسا ہے لکھائیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہے باسانی مل جائیں گے اگر آپ کا ترجمہ سو فیصد درست ہے نظم کو تین برابر حصوں میں تقسیم کریں یعنی اگر آپ تین حصے بنائیں کہ کہاں کہاں سے جو علف جز ہے وہ آئے گی اور بے کہاں سے آئے گی اور جیم کہاں سے آئے گی تو ہم اگر تین اس کے حصے بنائیں پہلا دوسرا اور تیسرا حصہ تو برابر اگر آپ ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھیں تو ڈیوائیڈ کریں تو پہلا حصہ بنتا ہے سادی شرازی پہ اور فخر الدین عراقی پہ یہ دو شعرات پہلے حصے میں آپ سمجھیں کہ آتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے اس میں عبالقاسم فردوسی آئے گا چونکہ اس کا حصہ لینٹھی ہے بڑا ہے اور زیادہ اس میں اشعار موجود ہیں تیسرا حصہ جو ہے اس میں مرزا حبیب کانی ایرج مرزا اور پروین اعتصامی ہیں اچھا یہ جو تیسرا حصہ ہے ان کے نظمیں شائری جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے اور آسان بھی ہے بہ آسانی آپ تیسرے حصے کو یاد کر سکتے ہیں اچھا ان تینوں حصوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ پہلے سے علف جز آتی ہے دوسرے سے بے اور تیسرے سے جیم جزانی ہے تو آپ نے چونکہ کرنی ہے کوئی شیئی دو جو جز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے لہٰذا ایک جز جو ہے وہ آپ یہیں پہ بہ آسانی کار سکتے ہیں تو جو دوسرا حصہ ہے یہ نسبتاً طویل اور مشکل ترین حصہ ہے اور اس کے الفاظ بھی کافی ٹف ہیں تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ دوسرے حصے کو کمپلیٹلی کٹ کر دیں اس کے بعد رہ جاتا ہے پہلا اور تیسرا حصہ یہ دونوں حصے آپ اچھی طرح سے مکمل تیار کر لیں اور وہ بھی فوکس کریں صرف ترجمے کے اوپر کہ آپ کو جب ترجمہ ہنڈر پرسنٹ تیار ہو گیا ہے تو امتحان کی رات یا امتحان سے ایک دن پہلے آپ تشریح ایک آتھ بار پڑھ لیں تو پیپر میں اپنے الفاظ میں تشریح جو ہے اسے لکھیں تو بہ آسانی یہ چالیس نمبر کے جو پیرا گراف تھے دو کرنے تھے آپ کر لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے سوال نمبر تین حالات زندگی پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے دس نمبر کا یہ سوال ہے اچھا اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو دو پارٹس ہیں ان پہ آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا پہلا جو حصہ ہے وہ نصر نگاروں کا ہے دوسرا اچھا نصر نگار جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں صادق ہدایت میر محمد حجازی نظامی عروجی سمرکندی اورنگزیب عالمگیر یہ افراد جو ہیں یہ نصر نگار ہیں دوسرا حصہ شوارا کا ہے شائر تو شائر کون ہے سادی ہے سادی شیرازی فخر الدین عراقی اور اول قاسم فردوسی مرزا حبیب اللہ قانی عروج مرزا پروین اتسامی یہ شوارا کے نام ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اچھا ان دونوں پہ اگر آپ غور کریں تو اب یہ سمجھیں کہ جو بھی پیپر ہے آپ کا پیپر بن کیا نا ہے پیٹرن تو اس کے اندر دو افراد کے نام ہوں گے آپ یہ کہلیں کہ علف جوز نصر نگار ایک دیں گے اور بے میں کوئی ایک شائر دیں گے یعنی ایک شائر ہوگا ایک نصر نگار دو افراد کے نام ہوں گے آپ نے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ حالات زندگی والا نوٹ لکھنا ہے دو میں سے کسی ایک پر لہٰذا نصر نگار اگر ہم دیکھیں تو یہ چار بنتے ہیں شائر اگر ہم گنے تو یہ چھے بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوارا والا جو حصہ ہے یہ لمبا ہے طویل ہے چھے ہیں اس میں اور چھے کو تیار کرنے کی نسبت چار کو اگر یاد کر لیا جائے تو وہ زیادہ آسان ہے لہذا ہم ان چھے کو مکمل ہی کٹ کر دیں گے آپ صرف کتاب کے اندر سے جو چار نصر نگار ہیں صادق ہدایت میر محمد حجازی نظامی عروجی سمرکندی اور انگزیب عالمگیر صرف انہی چاروں کو اچھی طرح سے اگر تیار کر لیں تو یہ سوال ہنڈر پرسنٹ آپ کا تیار ہے اور انشاءاللہ آپ یہ دس نمبر کا سوال بہ آسانی پیپر کے اندر کر سکتے ہیں تو صرف نصر نگار آپ یاد کر لیں بس یہی کافی ہے اچھا سوال نمبر تین جو کہ ابھی جو پیپر آیا تھا اسی نیو پیٹرن پر اس میں کیا ہے کہ درزیل میں سے کسی ایک کے حالات زندگی اور فکر و فن پر نوٹ لکھئے فکر و فن کا لفظ صرف الجانے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے حالات زندگی کئی نوٹ تیار کرنا ہے وہی لکھنا ہے چاہے جن الفاظ میں بھی یہ سوال بن کے آجائے علف جز آپ کے سامنے ہے محمد حجازی یہ نصر نگار آگیا ہے اور بے میں کیا ہے فردوسی ہے یہ شاعر ہے تو لہذا آپ صرف چار نصر نگار تیار کرنے کافی ہے سوال نمبر چار کیا ہے کہ درزیل میں سے کسی دو سنائے بدائے پر نوٹ مآ فارسی مثال لکھئے تو علف جز ہے استیارہ بے پہ کنایا جیم پہ تضاد دال پہ حسن تعلیل آپ نے ان چار میں سے کسی دو پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے اور وہ تقریباً ایک ڈیٹھ سفے کا بنے گا تو پانچ پانچ نمبر کا ہے دس نمبر کا یہ سوال ہے تو اب چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف ہم اسے کیسے تیار کریں یہ سوال نمبر چار ہے تین بائی مسٹیک اسے چینج کرنا یاد نہیں رہا سنائے بدائے پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے سوال نمبر یہ چار ہے پانچ پانچ کے دو نوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور یہ دس نمبر کے اچھا کتاب جو ہے گلدستہ فارسی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو فیرست کے اندر آپ کو مل جائے گا علمِ معانی و بیان اب اس میں تشبیح آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تشبیح ہے استیارہ ہے مجاز مرسل ہے کنایہ تلمی تزاد ایہام مرات النظیر اور خسن تعلیل خسن تعلیل کتاب میں شاید نہیں ہے لہذا آپ اس کو سکیپی کر دیں یہ صرف سمجھانے کے لئے آخر میں میں نے لکھا ہے اگر آپ پچھلے جو نیو پیٹرن کے اوپر پنجاب یونیسٹی کے پیپر آئے ہیں ان کو اگر دیکھیں تو چار ذہرہ اس نے دینے ہے چار میں سے آپ نے دو کرنے ہیں تو ایک پیپر کے اندر تشبیح مجاز مرسل تلمی اور ایہام یہ چار آئے اور دوسرا جو پیپر تھا اس میں استیارہ کنایہ اور تزاد اور خسن تعلیل تھا اور تیسرا جو پیپر ہے اس میں پھر استیارہ آیا مجاز اور تلمی اور مراتن نظیر یہ اب جو تین ڈیفرنٹ کلرز کے میں نے نشان لگائے ہیں آپ یہ کریں کہ ان کا ہاف نکالیں ہاف کیسے نکلے گا کہ ہر کلر کے دو نشان اوپر بھی آنے چاہیے نیچے بھی آنے چاہیے تو پہلا ہاف کہاں تک بنتا ہے یہاں تک تشبیح استیارہ مجاز اور کنایہ یہ پہلا ہاف ہے آپ دیکھیں کہ ان میں یہاں تک جو ہے وہ ہر کلر کے دو نشان آ رہے ہیں اور دوسرا ہاف یہ نشلے والا حصہ ہے تلمی تزاد یہاں مراتن نظیر اور خسن تعلیل تک کا یہ دوسرا حصہ ہے اچھا کرنا کیا ہے تشبیح یا استیارہ کی بات کریں تو یہ بڑے نوٹ ہیں بات والے سارے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو تیار کر لیں مجاز کنایہ تلمی تزاد ایہام مراتن نظیر اچھا یہ ان کی جو وضاعت ہے تقریباً تین تین چار چار لینوں کے اندر وضاعت ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک نوٹ کے نیچے صرف دو اشعار فارسی کے یاد کرنے دو شیر یاد کر لینے اچھی طرح سے صرف دو شیر بس پیپر کے اندر بھی وہی دو لکھیں جو آپ کو آسان لگے ہیں زیادہ آپ نے یاد نہیں کرنے اگر کتاب میں زیادہ موجود ہیں تو آپ نے نہیں کرنے صرف دو کرنے ہیں اور پیپر میں کھلا کھلا صاف صاف لکھنا ہے ایک نوٹ جب لکھ لیں جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو دوسرا نوٹ جو ہوتا ہے وہ اگلے صفحے کے سٹارٹ سے آپ شروع کریں وہاں سے لکھیں گڑ منڈ بالکل تنگ تنگ نہ لکھیں کھلا کھلا سا آپ نے لکھنا ہے تو یہاں تک جو ہے وہ آپ کا سوال نمبر چار بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا ہنڈرڈ نمبر کا سو نمبر کا مکمل گیس پیپر یعنی تقریباً فیفٹی پرسنٹ آپ کا کورس جو ہے وہ لیس ہو جاتا ہے باقی فیفٹی پرسنٹ کورس کو آپ بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں انتہائی کم وقت کے اندر اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں آرام سے نائنٹی تک نمبر جو ہے لیے جا سکتے ہیں تو یہ تھا پیپر پیٹرن اور گیس پیپر تھرڈیئر کا فارسی الیکٹیو کا اسوسیائیٹ ڈگری پروگرام کہلیں یا پرانا اس کا نام بھی یہ ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن آخر میں ایک بات کروں گا کہ میں آپ سے کسی جیس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا سوائے ایک لائک کے تو ایک لائک ویڈیو پہ ایک لائک اتنی سی ازامت ضرور کریں کہ لائک لازمی کیجئے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ